اور زبردست ہیٹر دکھائیں گے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک دن کی بجلی سو اربے کے لیے سو اربے کے لیے 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 اور الیکٹک کے ہیٹرز ہیں جو کم بجلی لیتے ہیں تچ ہے اس میں ٹائمر ہے دیجٹل ٹائمر ہے اس میں کاربن ایلیمنٹ آتا تھا لیکن ابھی اس میں انفرٹ ایلیمنٹ لگا ہو گئے جتنا آپ ٹائمر لگائیں گے اس کے بعد آٹو بند ہو جائے گا کہ یہ وام اپ ہونے کے لیے ٹائم لیتا ہے وہ وام اپ ہونے کے لیے ٹائم نہیں لیتا مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دعائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پر سردیوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہیٹرز ہوتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہیٹرز پہ ہے کیونکہ الیکٹرک ہیٹرز پاکستان کے اندر جو پہلے تھے وہ بڑے مہنگے تھے تو آج ہم آپ کو سستے اور زبردست ہیٹر دکھائیں گے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں میرا کیمر میں آپ کو دکھائے تو میں اس وقت ایک شاپ پہ موجود ہوں فلائمیکس ہم اپلائنسز یہ دبان ہے جہاں پہ ہمیں زبردست ورائیٹی ملے گی ہیٹرز کی اور الیکٹک کے ہیٹرز ہیں جو کم بجلی لیتے ہیں ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ لیس ہے یعنی کہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہے اس میں بٹنز نہیں ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے فیچرز ہیں تو ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ شاپ کے جو آنر ہے شہریار بھائی وہ موجود ہیں شہریار بھی کیا حال چاہتا ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ ہمارے ویورز کو سب سے پہلے بتائیں کہ جو کون سا ہیٹر آپ کے پاس ہے جو بڑا زبردست ہے جو کم بجلی لیتا ہے اور قیمت اس کی جو ہے بڑی مراسل ہے جی میں انشاءاللہ آپ کی بتاتا ہوں آپ یہ والا ہیٹر دیکھیں یہ انفرڈ ایلیمنٹ لگا ہوگا ہے اس میں ٹیک ہے یہ اس میں بٹن وغیرہ نہیں ہے یہ ٹچ ہے اس میں ٹائمر ہے ڈیجیٹل ٹائمر ہے اور یہ بارہ سو وارڈ لیتا ہے آپ مارکٹ میں دیکھیں گے تو دو ہزار وارڈ بائی سو وارڈ تین سو وارڈ تک بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت کم بجلی کا انزیوم کرتا ہے اچھا میں طرح پہنے کا یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کا جو یہ اس کا روڈ ہوتا ہے وہ تین ہزار وارڈ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بارہ سو وارڈ جو بارہ سو وارڈ لے گا جی بلکل بارہ سو وارڈ لے گا اور اس کا جو تھو ہوگا وہ میکسیمم میکسیمم پندرہ فیٹ سے بیس فیٹ تک ہوگا آپ نے روم میں کورنر پہ رکھا ہوگا تو پورے روم میں یہ جو ہے نا آپ کی ہیٹ سپلائی کرے گا اچھا نورمیلی آپ تھوڑا سامر ہمارے ویورس کو بتائیں کہ یہ کتنی بجلی لیتا ہوگا اگر اس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے چلاتے ہیں اگر ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے چلاتے ہیں تو میکسیمم یہ دو سے تین وارڈ لے گا تقریب بہتنی دو سے تین یونٹس لے گا اچھا دو سے تین یونٹس لے گا یعنی کہ نورمیلی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک دن کی بجلی سو اور بے کے لیے لے گا میکسیمم اور اس میں کیا کیا فیچرز ہیں آپ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا ایڈوانسٹ فیچر ہے یہ بہت ایڈوانسٹ ہے اس میں پہلے جو ہم اس میں کاربن ایلیمنٹ آتا تھا لیکن اب اس میں انفرڈ ایلیمنٹ لگا ہو گئے جو کہ بہت زیادہ دیتا ہے اور اور کسی اور اس کے علاوہ یہ اس میں ٹائمر ڈیجیلل ٹائمر لگ جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم ٹائمر یہ ایک گھنڈے سے لے گے بانہ گھنڈے تک ٹائمر ہے اس میں جتنا آپ ٹائمر لگائیں گے اس کے بعد آٹو باند ہو جائے گا یہ اس کے بعد یہ موویبل ہے یہ اس کی سپیڈ ایجسمنٹ ہے لو اور ہائی اچھا ویورز انہوں نے پراپر اس کا ایک ڈیجیٹل پینل بنا دیا ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو موو کر سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ سپیڈ اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں اور مین چیز اس کی یہ ہے سب سے زبردست چیز جو مجھے وہ لگی ہے کہ ہم نارمل ہی اگر ہم رات کو چلاتے ہیں تو ہمیں اٹھ کے اس کو بند کرنا پڑتا تھا دو چیزیں ہیں اس کے لئے ایک اس کے اندر انہوں نے کہا ہمیں ایک ہی اس کے تاتھ ریموٹ ہے سیکنڈ لئے اس میں ٹائمر سسٹم آگیا ہے کہ اگر ہم ایک گھنٹے بعد یہ آٹومیٹکلی بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے وان آر کا ٹائمر لگا دیں گے دو گھنٹے بعد بند کرنا چاہتے ہیں تو دو گھنٹے کا ٹائمر لگا دیں گے اسی طرح جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ اس کے اندر ٹائمر سسٹم ہے اب پرائز کی بات کرتے ہیں تو پرائز کیا اس کی بیجر ہمیں پرائز آپ بتائیں گے پرائز سر اس کی دس ہزار ہے ٹھیک ہے جو آپ کو ہم دیں گے ہول سیل پر آپ اسے گرنٹیڈ ہے چاہاں مرضی پتہ گاڑ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو تیرہ چودہ ہزار سے کم نہیں ملے گا آپ نے سن لیا ہے کہ تیرہ چودہ ہزار پیس کے مارکٹ میں ویلیو ہے اور ہول سیل پرائز میں آپ کو یہ دس ہزار پیس ہمیں دے رہے ہیں فلائمیکس ان کی شاپ ہے اور اور بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے بارے میک کہتے ہیں اس میں اس میں کیا فرق ہوں اس میں سار اس میں یہ ڈیپرنٹ ہے کہ وہ اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کاربرن ایلیمیٹ ہے اس بہت کم میں اس کی کیمت اس کی نسبت کم میں یہ تقریباً سا ہزار کی ہیں ہے اب یہ چھوٹے ہیٹرز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو پرانے ہیرو ہیٹرز تھے یہ بھی elekrtik ہے یہ بھی ilectric ہے اور یہ موویبل ہے اور اس کے اندر کیا 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 یہ اس کے اندر مرکری اسمال کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جو کے ایک ہزار بارٹ کی ہیں یہ ایک ہزار بارٹ کا ہے جی ایک ہزار بارٹ ہیں گرا کیمت یہ پانچ ہزار آرکہ آہی آہ آہ یہ جو ہے چھوٹا ہیٹرز پہلے استعمال کی گیا جاتے تھے یہ ایک ہزار وارڈ کا ہے اور جو فہن ہیٹر ہے وہ بارہ سو وارڈ کا ہے تو میرے خیال میں تو جس نے یہ ایک ہزار اور اندھی اسہ بہتر ہے کہ وہ بارہ سو وٹ یوں اس کی اور اس میں کیا کریں polynomial اس میں یہ ہم ہونے کے لیے time لیتا ہے وہ وام اپ ہونے کے لیے ٹائم نہیں لیتا وہ نسانی کر tas کیا جی جیسا آپ نے یہ بات سنی شریر بھائی کی تو میرے تو جتنے بھی ہیٹرز ہیں اوس ان سے کوئی question کرنا چاہتا ہے تو ان کا contact number جو ہے وہ ہم ویڈیو میں نیچے strip پہ دے رہے ہیں یہ جو ہے shop اگر آپ کو visit کرنا چاہتا ہے تو گجنہ والا بھاگوان پورا چونگ اس کے پاس بلال مزدد ہے اس کے سامنے shop ہے فلائی میکس اور میں پلانسز یہاں سے آپ آ کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں آپ delivery لینا چاہتے ہیں تو contact number پہ رابطہ کر کے ان سے delivery بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی question کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو مزید شیئر کریں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ